بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وقال عز وجل كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْمَاهِدَةِ وقالت الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَعِبَّاؤُهُمْ وقال جل وعلا كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْمُمِّيِّينَ سَبِيلِ وقال عز وجل كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الصَّفْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُونُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمْ وَنُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَنَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العصير رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللَّهُمَ رَبَّنَا لِهِمْنَا رُشْتَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَا رِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنْعَابَهُ اللَّهُمَا وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ موضوح حاضرین اور محترب خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی اس نشست کے لیے خاصا نمائع اشتہار اخبار بشائے ہوا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ رات کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوح کیا ہے موجودہ جو انتہائی تشویشناک عالمی صورتحال ہے اس کا پسمندر کیا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائے اور نور انسانی کے اصل اور مستقل دشمن کون ہیں گویا کہ وہ جو ایک مصرہ ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریابے امنِ عالم جو ہے ہو سکتا ہے تہو بالا ہو جائے کہا جارہا ہے شاید تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی مجھ سے آپ کہتے ہیں دس سالہ جنگ ہوگی بظاہر تو معاملہ چھوٹا سا نظر آتا ہے ایک آدمی اسامہ دھان پانچ سا آدمی تکھ بھی نہیں پھر یہ افغانستان اگر آپ ویسے دیکھیں دنیاوی اعتبارات سے مادی اعتبارات سے اس کی کیا حیثیت ہے امریکہ جیسے سپریم پاور کے سامنے لیکن کتنا احتمام ہو رہا ہے مشرق و مغرب کے وسائل و ذرائع جمع کیے جا رہے ہیں ادھر میڈیٹرینین میں ادھر بحر ہند میں دور تگنیگو گارسیت تک اپنے سارے اڈے جو ہے تیار کر دیئے گئے ہیں بڑے محیب قسم کے ائر کراک کیریئرز جو ہیں پہنچ گئے ہیں وہ ہوائی جا جن کی شکل دیکھ کے دہشت آدمی پہ آ جاتی ہے ان کے غول کے غول پہنچ گئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے اس وقت کا عالم کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے پیش منظر کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اور پیچھے کون اصل کریکٹرز ہیں جو کار فرما ہیں میں اس کا آج جائزہ پیش کرنے چلا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براوت قبیات سے متعلق ہیں ابلیس جند ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں یہ ہم جو ہے اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے ویزیبل ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فیزک کا تو مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے یونیورسٹیز سے فلسفے کے دپارٹمنٹ ختم ہو رہا ہے کیا ضرورت ہے اس کے اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے اس پر میرا جو مارکت الارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت کے ثانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی کر لہذا اس کے بارے میں گفتو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ ہے عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present یہاں ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ ہو روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ ہو حیات افروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ ہو یہ ہے اصل میں crux of the matter اس تحضیب جدید کا خلاصہ یہ ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو ایسی لگیں گی کہ جو شاید باہول سے کوئی زیادہ مطالب نہیں لیکن وہ دین کی بڑی بڑی بڑیانی بات تھا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے زی حیات اور بغیر حیات جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا ہے لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انویزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائیس ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جان خلقناہ من قبل من نار السموم جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کیلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے تراب سے بنے کرسٹ آف دی ارس سے بنے اب ان میں ایک تقسیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے دونے دی بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے دیکھتا رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شعوری ہے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے موجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانشسنس یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم قہیولہ اس میں روح پھونک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اسکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بسرہ کے چونچے رکوع میں پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی عالم و مالا قالمون میری مشیط میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے ہیں لیکن یہ جنات میں سے ایک جنتہ عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیے کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آگ بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس کے نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے قروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہیں اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں فرشتہ نور سے بیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لَا يَعَسْهُنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو رہے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے زفن میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر یہ اہم مضمون ہے آپ سوچے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مارے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کعالم سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کی آدم کو اللہ کے حکم ہی فوراں قابل کر دی اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت کہانا مندل جن نے ففسقان عمر ربی ہی وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شلاف کھڑا ہو گیا سرکشیر کی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ ایک بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تم مردود ہو مردود ملعود اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا محلت دے دے رب فانظرنی لا یعبی معصول قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فضح فائنک منظرین کہہ دیا اچھا جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو سوت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ آگے میں سجدہ کروں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملعون قرار دے دیا قالا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر دھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا ثُمَّلْ آتِيَنَّهُمْ مِنْ بِعْنِ عَدِيْهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے داہنی جانب سے بھی وَعَنْ شَبَائِلِهِمْ ان کے باہنی جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جو سورہ سواد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مُخْلَص مُخْلِص نہیں مُخْلَص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ہوا اجتباہ تمہیں چن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکمر اور حسد استقبرا تکمر کیا ہو انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہو یہ ساری بس کی گانٹ یہی ہے سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرُ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی قِبر تکمر سب سے بڑا جو الْكِبْرُ وْرِدَائِ اللہ فرماتا یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسی ٹرائبرِ کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کرتے تھے ننگا کر دیا گویا یہ میری ردائی ہے الْكِبْرُ وْرِدَائِ یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راست آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا لیسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے ایس دی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نہ فَعْسَا آدم رَبُّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی گمراہ ہوا حارضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر لی کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ عَادَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمِ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اتَعِبُ مِنَ الزَّمِكَ مَلْ لَا زُنبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہ کوئی گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کتنے ہیں جو واقعیتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے لیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے حضمت شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنہات جو ہیں اُن کی نسل میں سے یا اُس کی نوع میں سے اُس کی نسل میں سے جنہات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر لی الَا يَوْمِ يُبْعْصُو مجھے دے دیت محلت اس وقت تک کہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن ایپروو دس پوائنٹ وَلَا تَجَدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَا کے رئے تو اس کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنہات بس جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرئی ہیں انوزیبل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے ہیں وزیبل دشمن کا وار تو روک لوگے انوزیبل کا کیسے روک ہوگے اِنَّهُ يَرَاكُمْ ہوا وَقَبِيلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق خالان کے وہ قوم تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اُلَا اِنَّا حِزْبُ الشَّيْطَانُ اَلَا اِنَّا حِزْبَ الشَّيْطَانَ اَمُنْ خَاسْرُونَ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اُلَا اِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَلَا اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ اَمُ الْمُفْلِحُونَ یہ دو پارٹی آئیں حِزْبُ اللَّهِ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہٰذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتن دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحثیت مجموعی من حیصل قوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ ہے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہیں وہ انسان نمہ حیوان ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے ہم ہیں اصل انسان لہنو ابناو لا واہباو باقی یہ جنٹائلز یہ گوئمز غیر یہودی یہ تو حیوانات تھے اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپوائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے سانگا چڑھانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور خاص دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیدار ہوگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نو انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں ہم چاہیں جستہ انہیں استعمال کریں ایکسپوائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں خسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلائکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نو انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وعد بھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیرے یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لیسا علینا فی الامیین سبیل ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جس طرح بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت میں ہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں کیوں گی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکا دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غرب کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھنی اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن باقی اثر میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ نَحْنُ عَبْنَاؤُ لَائِ وَعْحِبَاهُ اس کے بیٹوں کے معنی بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہے چرے جس طرح چاہے ہڑپ کر جائے یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوض کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حارون علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ دیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ اس میں اتا چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں اس کا وہ میرا موجود نہیں ہے اس وقت قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موجود نہیں ہے قرآن مجید میں سورہ بنیسائل کے پہلے رقوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے دو مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے سیریانز اشوری کہنا تھے پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے بیبلوریاں نام تھا عراق کا پہلے ان پر بہت بڑی بڑی تباہییں آئیں اللہ تعالی کی طرح سے عذاب آئے اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا خرمستیاں بڑھ گئیں تو پہلے گریکس کے ذریعے سے یونانیوں کے ذریعے سے اور پھر رومیوں کے ذریعے سے نے پسوایا گیا یہ دور گزر چکے تھے ان پر دو عروج کے دور اور دو زوال کے دور میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمندر چھ سات رکے کی ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو بن جائے ویسے تو یہ کہ میری جو ذرہ بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث دی بہرحال یہ جو دور تھا ان کا چودہ سو سالہ وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بیشت پر تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا رسولاً الہ بني اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے سب نبی ہیں حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہے درمیان میں دعود ہو سلیمان ہو یسعیہ ہو ذکریہ ہو یہ سب نبی ہیں یاہیہ نبی ہے رسول نہیں ہے لہذا وہ شہید کر دیئے گئے رسول شہید نہیں ہو سکتا قتل نہیں ہو سکتا لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو مرسم کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحصت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا وہم منہ کلمتہو والقاہا الہ مریمہ اللہ کا کلمہ عظیم ترین موجزات انہوں نے کیا کہا یہ ولد الزنا ہے حرام زیادہ ہے معاظ اللہ نقل قفر قفر نہ باشا یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل اصل حکومیت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات تم خود تیہ کر سکتے ہو تو کائف فاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری چڑھا گیا جائے پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداشت پہنچ گئے یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اسے قتل ہیڈر دیں سوری چڑھا دیں پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف تم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سوری چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جوڈاز اسکیریوٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فرشتہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں یہ انجیل میں ہیں لیکن انجیل کون سی برنباس کی انجیل گوسپل آف ڈی لارڈ ایکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس یہ حواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونیکل نہیں مانتے سو انجیلیں تھے ایک سو چار تھی جن میں سے چار چنی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرتس مارکس یہ ہیں تو یہ چار انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ کینونیکلز ہیں یہ تو ہیں حقیقی باقی جو ہیں سو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے فن میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جیوڈاس کی یہودہ جیوڈاس اس کو انگریزی بکیتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کیسی وہ گرفتار ہوا وہ سوری چھرا وہ غدار تھا غداری کی سزا اسے ملنی تھی وہ مل گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ رہے ہیں جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فرشت مرابر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شخص پکڑا گئے گا بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوبِ علیہم قرار دے دیا رہی ہے نوٹ کر دیجئے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منصیح کر دیا تھا حضرت نوٹ کی قوم کو ختم کیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد ہوئی یہ اللہ کا قائدہ رہا ہے صدوم اور عابورہ کی بستیاں حضرت نوٹ علیہ السلام جاں بھیجے گئے بدین کا علاقہ جہاں حضرت شویب بھیجے گئے آل فرعون جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سب حلاق کر دیئے گئے کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا نمیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لیے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے برباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے حلاق کر دیئے تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں حلاق کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری استیسال جس کو عذاب اکمر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعہ کی پہلی رکعت میں سجر میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نسیم بنسیہ ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھی ہی نہیں آبادیاں اب ان کے بسکر نظر آتے ہیں مقیم نظر نہیں آتے یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو فانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکیوشن نہیں ہو ہوتا ہے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے اور معاملہ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیصال جن سے کٹ دینے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کی محل دراز کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم دامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی اور اب یوں سمجھئے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ عبلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کی آئی سمجھ گئے نہیں بات حضور کی بیشت کے بعد جنہیں حضور کو نت کر دیا ان کو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جہنمی ہے ہی ہے لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی عبلیس کو ضرورت نہیں ہے اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آکر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اور اسی طرح یہود کا بابلہ اگر کہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مباہ سمجھتے جس طرح چاہیں لوٹیں خسوٹیں کھائیں پیئیں لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نبوت ہماری مراث ہماری جاگین بنو اسرائیل کے اندر سیکڑوں نبی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاظ اللہ سلمہ معاظ اللہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائز میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑھ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے حالانکہ قرآن کہتا یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹ جوڑ ہے اب دیکھئی یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کے گفتگو کا حاصل یہ گٹ جوڑ ایک غیر مرعی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس لعین عزازیل لعین اور دوسرے دشمن یہود ملعون اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ اروج دو مرتبہ زوال اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریکس کے ہاتھوں مرمت رومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال ہیں کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی صدی شروع ہو گئی بیس صدی ہیں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینئیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسوس کرائیسٹ جنوری سے پہلا سال شروع ہو گیا بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے عبر تیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سوری پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سوری پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیف پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا وہاں سے مادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وَمَا صَدَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ انہوں نے نہ سلیف دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں یہ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس وقت یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر کے مشتحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سینتیس برس بعد حضرتِ مسیح کے رفع سماوی کے سینتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم اور حیکلِ سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے نیڑ سو سال بعد انہوں دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرتِ سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبلِ مسیح میں پھر دوبارہ اگرون ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرضِ فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آکے آگے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے ڈائیسپورہ اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر دی گئے اس لفظ ڈائیسپورہ ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکن حضرت عساق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جنگی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسلی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورہ جاری رہا یہ دور انتشار اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھ دیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دلہ مذہب تو تھا ہی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے اب تو معاملہ بلکل تلپٹ ہو گئے پوری سلطنگ کی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل کون یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھیٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی یہودی گالی جیو جیو لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کرنی گیا اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر ایسوی یعنی جبکہ ڈائیسکورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہو رہا ڈائیسکورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک تیک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برس بات سن پانچ سو اکتر ایسوی میں حضور کی پیدایش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بنیسرائی میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے ذلقرنین کون تھا اصحابے کاف کون تھے وہ رسول بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری دیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشیو کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنڈ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقاملہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقب ہوئے انہوں نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش نیشہ دوانی حضور کی بدترید دشمنی سن رائے دیساء کے آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تطلعو علا خائدت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہے گی اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے ہیں آو 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے تم آو تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اے لئے ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی آدمان مہین لیکن پھر جب وہ آتے تھے یہ دبک جاتے تھے ان میں حمد نہیں تھے میدان کے برد نہیں رہے تھے یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کیسے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیلتی ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے مموراء جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مدید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثروں دیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہ بدر غزوہ اوہد ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قینقاہ نکالے گئے مدیدہ سے غزوہ اوہد کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اعذاب کے بعد بنو قینقاہ نکالے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا چارمی جا رہا ہے دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجَدَنَّا اَشَدَّنَّا اَشَدَّنَّا سِعْدَابَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا يَهُودُّ وَاللَّذِينَ اَشْرَكُوا اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترید تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت تھے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی موچی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیط تظہر کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پڑ کہا دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ ندر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا مدرویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاتھ جوڑ دی ہے حضور خدا کے لیے تو کیا کہیں گے لوگ وہ میرا مراحل کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیدل آگے چل رہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے وہ اوپر براج مالو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تو باری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تول جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر لکیل پکڑی ہوئی چلی آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچر ویچر تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہو لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھول آئے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزردی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشدہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا جو گا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لعبادہ اوڑ کر آگیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسی باقی ہے اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو امیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہے پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروٹوگینڈا حضرت عثمان کے جو آمیلین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروٹوگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں وینز آف کمیونکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹے اور بری بات جو ہے فترت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں کمول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیار بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنہ کی کمرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو غوظ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہماری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت رانچتا ختم ہوئی بنو میہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھے بہت مٹائی ہوتی تھے یہ میں بتا چکا ہم دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بازے شروع ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی کیونکہ محسنین کی فیرشت میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھرک ہو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینڈرہ میں ہے گرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تینی ملک قرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیز ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس ون دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس ون دروائے یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت کٹ پتلی ہوتی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہ ورحبانہم اور بابا من دول اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو استیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے اتخذو احبارہم ورحبانہم اور بابا من دول اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک دیویل سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شد پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول تسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنز کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نصل یہ ہے لہذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا اضالہ ہوا اس پروٹیسٹنز مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے in praise of idleness صفحہ 108 وہ لکھتا ہے the Christians retaining the judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical satilities the combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگ یہ Old Testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Old Testament کی تعلیمات کیونکہ یہ Old Testament جو ہے یہ محرف تھی اصل اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس کو ختم ہو گئی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات میں شامل ہو گئے لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت اندھا کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب اکتیس آیات سترہ اٹھارہ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا بو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء جیٹرانومی باب بیس آیت سولہ کا اٹھارہ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے بوڑھیں سب ختم یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیمویل باب ستائیس آیت نمبر نو اور داود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب تین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹن ڈرسل کرسٹینیٹی میں آ کر یہ تین چیزیں شامل ہو گئیں ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنہ تھی ورل دومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آگئی اس لئے پوری رومن امپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورل دومینیشن کی جو ایک تمنہ تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی موس فیرس لی پرسیکیوٹن ریلیجن دی ورل اس کے دتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی اور اس کا مظہر اتم کی اچھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بات ٹائم چبل کے ادبار سے نوٹ کر لی جی گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکن شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکن ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاکھوں مسلمان قطع کی صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کر اگرچہ اس کروسیڈ میں یہوں کے ساتھ گھن بھی پسا یہ ہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر طے کرتی آئی سوچئے تو سی اربن سانی پوپ آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرب سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یا کافر یا مرکر یا ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاطرہ کہ کہ یہ نوک پوپ آئی ہیں وہ اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مسائل اور یہ ان کے اپنے ہسٹورین ز لکھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گھرگلیں دھوکی جاری ہوں لکھتے ہو آپ آگے چل گئے یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف اس میں نوٹ کیجئے تاریخ اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا اس نے اپنا چرچ الیدہ بنایا چرچ آف انگلینڈ پوپ سے رشتہ ملکت اسی سے نشتہ جوڑی ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹن ان میں اولیت کا شرف کسی حاصل ہے برطانی شریف یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا پوپ کی گریفت کم ہوئی یورپ پر سے پروٹیسٹن مذہب کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر جب تک پوپ کی حکومت ہی سود حرام تھا نو ٹرانکشن نہ انٹریسٹ نہ یوز نہیں کچھ بھی پروٹیسٹن کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر دی اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گیا دی ہاؤس آف روز چائل ہاؤس آف گول سمیت یہ بران خاص آپ کے خطم جو تھے گول سمیت یہ بینک بڑی بڑی فیملی ان لوگوں نے کیا اب ریشہ دوانیا یورپ میں مختلف بلکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سادشوں کے دریعے سے جنگ کے لیے آج بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا جنگیں کرواتے تھے پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی کرز چاہیے اسنا کے لیے انگلستان کے بادشاہ کو بھی کرز چاہیے ہاؤس آف روڈ چائلز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ایک یہاں بیٹھا ہے اور مو مانگے شرح پرسود کے اوپر کرز دے رہے ہیں ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قمضہ اللہ با اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آن تک رہے تھے نا وہاں لیکن یہ کہ ان کے نگاہ تھی ایسی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے ثوا حومات میں اور انہ دیکھا ہے کہ فرن بکی رگ جہاں پنجائے یہود میں ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتا ہمارا اصل دشمن یہ یہود ہی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہمارا خون سوسرا آخر یوں ہی تو نہیں دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا یہ قتل عام یہ ہولو کاؤس کس نہیں ہے اس نے پہچان لیا اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا وائٹ انگلو سیکسل پروٹیسٹنس اصل جادو جو چلا وہ اُن پر چلا اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ بددگار حامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت انہوں نے بھی محل بنائے تھے آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس اور رباب آخر بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے جو آج جا کر آپ اسٹمبول میں دیکھ لیجئے قرضوں کے اندر بدے ہوئے لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو لیکن یہ جوز کے خیلی انہوں نے کہا نہیں یہ معاعدہ جو عمر نے کیا تھا اس کو میں نہیں بدل سکتا تم جاؤ جا کے زیارت کرو آجا تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے کیونکہ ترکی کے دیلے دگی تھا نا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا پورا ایس یورپ پورا شمالی افریقہ تین بردے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ چار سو دیکھ کر بھاپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی دولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو تحریک چلی ابھی ختم نہیں کی خلافت لیکن نظر آگیا بڑا پیارا واقع ایک صاحب نے سنایا کا جو کیمپ تھا جس میں یہ اسیر تھے اس کا کمانڈارٹ جو تھا انگریز انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خسلت انسان ہے نورانی شکل ہے تو وہ اچھا میل بلاب تھا ایک روز کہا حضر شیخ علی نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے وہ تو ایک مردش ہے اس میں کوئی جان تو ہے نہیں کوئی طاقت نہیں پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے اسے کیوں آپ برباد کر دے پر چلے ہو اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنی حضرت ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتوہ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے مورطانیہ تک مسلمان کا فنسس نے بانک کے نکل آئے گا لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا اور ختم کس سے کرایا ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی کعبا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یاری کس کی تھی یہود کی اور ان کے آل ایکار برطانیہ ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی برطانیہ کے ذریعے سے انیس سو سکرہ میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ یہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی خلافت نام کی تھی سلطنت تو ختم ہوئی ترکی رہ گیا تھا اور جنرل ایلن بھی کی فوجیں داخل ہو چکی تھے یروشلم میں یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے عربون بغاوت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی بہرحال اب کیونکہ ان کے پاس آگیا برطانیہ نے اعلان کر دیا بال فور ان کا وزیر خارجہ جیوز ہے ورائیٹ تو سیٹل ان پیلسٹرائن وہ جائیں آباد ہو سکتے یہ انیس سو ستنہ کا اعلان ہے اس کے بعد جو کچھ طریقے بڑھتے ہیں اس میں دھن دھونس دھاندلی دھوکہ ہر چیز مثلا دھن گئے جناد یہ آپ مکام بیچیں گے اچھا جی لے لیجی آپ کیا مانتے دس لاٹ میں گیارہ لاٹ دیتا لیکن کل ہی نکل جائے پیسی کمی تھی پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس بینکرز کے پاس زائنیس مومنٹ اصل میں بینکرز کی مومنٹ تھی اٹھارہ سو ستتانوے میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول منای تھے وہ کون تھے سب کے سب کے بینکرز تھے دورت کی جہاں زور چلا نکال دیا اور اس کے بعد پھر جب سن اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاث دائر کرنے شروع یہ فلا مکان میرے پڑھانے پگر دادا سگر دادا کا تھا دو ہزار سال پہلے اس کے اوپر یہ قمضہ کر کے بیٹھے ہوئے یہ میرے پاس دستہ بیدات ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں یہ مکان ان کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جمع کے مضبوطی سے بیٹھے یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا اس میں سیکن جو رول پلے کیا ہے امریکہ نے ویس جو ہے اس کا نمبر دو امریکہ تھا اب نمبر ایک امریکہ ہے برطانیہ کوئی حیثیت نہیں لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہ ہی ہے اب بھی لیکن جاہر بات ہے کہ ویس وائٹ انگلو سیکشن پروٹیسٹنز کا امام اس وقت ہے وہ برطانیہ یو ایس انیس سو ارتالیس میں یہ قائم ہوا اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان سیتالیس میں قائم ہوا ہے اور تقریبا نو مہینے ہیں درمیان میں اگست سیتالیس اور مئی یا جون ارتالیس اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلی جنگ ہوئی ارتالیس میں عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی یہ بالکل یوں سمجھئے کہ پیرلل واقعہ تھے کشمیر میں ہم جیت رہے تھے بھار کر نیرو پہنچ گیا جنگ بند ہو گئی قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگ ائر پورٹ تک پہنچ گئے تھے بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے اپنوں کی غلط نہیں بھی تھی لیکن اس کے ماہ وجود پڑھنا بھاری تھا اور اگر سری نگر ائر پورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت کی اپنی فوجیں اتار سکتا زمینی راستہ تھائی نہیں وہی وہاں ہوا ہے بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے اسرائیل جو ہیں شکت کھا رہے تھے عربوں نے صلاح کر دی کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی اتنے عرصے میں اسرائیل یہ سب جو ہیں جتنے دیکھ گرد ہیں اسرائیل یہ اس دور کے لوگ تھے یا کوئی اور یہ سب اس دور کے ٹیررر اس اب انہوں نے جھ کر جو مقابلہ کی عربوں کو شکست بھی بڑی سخت سن اٹاریس عربوں کو شکست ہو گئی سن سن سٹ میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبدالناصر نے عملہ کیا بلوکیڈ کر دیا علاق کا بدرگاہ کا چھ دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا سیرہ سینہ لے لیا اسرائیل شام سے گولان ہائش لے لیے اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا اس پر بھی قبضہ کر گیا انیس سر 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 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا یروشلم پورا کپورا یہودیوں کے طرزے میں چلا گیا جو انیس سو اٹالیس میں آدھا کر دیا گیا تھا ویسٹرن یروشلم یہ یہ یہودیوں کے پاس ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصہ ہے اور قمت السخرا ہے وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل لیکن اب سرسک میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آگئے پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کروس کر نہیں سکتی لیکن جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آگئے آگئے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں یہ ہے میں نے جو مختصر تاریخ آپ پستان نے رکھ دی اب جو اصل مسئلہ سمجھ یہ سین کیا ہے منظر کیا ہے یہ پہلو ہو ہیں بہت سے شاید بہت سے حضرات کے نگاہوں میں نہ ہو باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں ایک سر لوگوں کے علم میں ہو یہ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ ہوا ہیں محمد حسین علی ہے سیکلر ذہن ہے ماد بی پرستی ہے ہے نہیں ایسا ہی ان کے اصل یہودی عملی یہودی اس کی شکل آپ نے کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اوچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی خاص طور پر یہ کلم پٹی کے بال یہ کلم یں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا ہار بناتے لمبا کالا کوٹ پینا ہوتا ہے لمبی داڑی ہوتی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑی ہوتی تھی اب کچھ حالات بدل گئے سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑی رکھتے یا شیو کرتے یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے اللہ اللہ خیر سلام لمبی داڑی شعار یہودی ہوتا ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شہ سے غرض نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ سور بھی کھاتے ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے سائنس دان ہیں سب بیچ 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 بھی ہے جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیوڈ ہے داڑی تو نہیں اس کے لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ٹوپی سی آپ کو رکھے نظر آ جائے یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا برقرار رکھا ہوا وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے چکی رہتی مجھے نہیں مال یہ جو کشمکش ہے جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجے سیکلر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ گیجے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ جائیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومت ہوں گی ان کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سی مینجرز ہم میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم چھہشتے رہیں گے مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا ورل اختلاف ہیں مذہبی یہودی یہ کہتا ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ زرخیز ترین علاقہ جو جو انجوشن کا علاقہ وہ کہتے وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمار ہیں سرائیل سینہ ہمار ہے اس میں کوہ تور ہے جس میں حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے توراک ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سرائیل تی ہے پھر فلسطین تو ہماری جدی پشتی جاہیداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جسے نکالا مسلمان پورا عراق ہمارا پورا شام ہمارا اور ترکی کا بھی یہ علاقہ ابتدائی مشرقی جنوب وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ ہم نے بنانا ہے جب کہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کروگے اس کو بنا کر اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں ماروگے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس ماروگے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر کزنز ہیں نا آپ کو معلوم بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب عساق ریبین سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرموم کا تو کیا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں تو ہم کزنز مل کر ایک اکنومک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسے ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے بغیرہ بغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنومک یونٹ بناتے ہیں پیسہ ارمو کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوں گے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوں گے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاچ ان کو دیتے رہیں تو ہمیں عام کھانے ہے پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے کھان کھانے کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے گریڈر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یہ اختلاف ہوگی بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانگ دیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروش علم نہیں دیں گے ان کو اربون یہ ان ڈیوائیڈ ڈار الخلاف رہے اسرائیل اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمط اس سخنہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل میں بیٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرف وہ پشتپنا ہے حمایتی ہے پروٹیکٹر ہے محافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی ایسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی دنیا بھی عالمی مسلحت ہیں اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دسمل تو نہیں بنانا چاہتا ان میں موڈریٹس کو چاہتا کہ لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ سلا کرو کوئی نہ کوئی یہ سلا کے لیے دماؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا سلا دماؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ بات اس کا جو اب ہے بش اس کا بڑا بش سینئر اس کی پاپولیلیٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس فت امریکہ کے اندر بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف تین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹ یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے دس ملین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اس حالان کے وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسن ریٹنگ الیکشن میں زیرو دباؤ اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اس معاملے میں اس نے واقعہ تر ایڈی چوٹی کا دور لگایا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں اس کے دباؤ میں آ کر اہود باراق جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا وہ آفر نہیں دیس مل سکتی اب دوبارہ فلسطینی یہ بھی میں بھول گئے آپ کو بتانا یہ جب پروسس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فر پیس اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیل یہود یہو تم نے سن سرسٹ میں جو زمین ان سے چھینی تھیں جو علاقے یہ ان کو واپس کر لوں اور ان سے سلا کر لوں یہ سب تم ریکنگنائز کر لیں جنگ ختم ہو جائے سرائے سینہ دے دو مثل تم سے سلا کرنے گا وہ ہو گیا انور سادات نے سلا کر لی ریکنگنائز کر لیا سرائے سینہ واپس آگیا عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا عرب لی سے نکال دیا شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ ابھی جو پچھلے جنہوں کلنٹل کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھین تسارہ واپس کرو تو ہم کر لے گے بھی اس میں سے کچھ ایسا سٹریٹنجی کی امپورٹنز کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں لی لی در صلح نہیں ہو سکی شڑق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ رکھو اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی مجورٹی ہے اس میں تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو ایک ریاست وزن ریاست ہو جائے اسرائیل ریاست فلسطینی ریاست یہ ہیں تین مین پوائنٹس چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں کہ یرو شلم کا مستقبل کیا ہوگا یہ وہ سنسٹیو ایشو یہ بعد میں سوچیں اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا اسے کس نے قتل کیا یہودی نوجوان یہ تم کیسے دیارہ زمینے ہمیں تو اور لینی ہے تم نے سیرہ سنہ واپس کر دیا ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا اس سے تم گولان ہائش دے رہے ہمیں پورا شام لینا ہے لہذا تم کیسے کر رہے لینڈ فر پیس پیس اور نو پیس نو لینڈ نبی نے ہمیں اور لے کس نے قتل کیا یہودی فلسطین نے قتل کیا یہود بارا کی بات میں آپ بتا رہا ہوں یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ فلسطین ریاست بھی مان لیں گے یروش بھی مشتقی یروش دے دیں گے تمہارا اتدار ہوگا البتہ یہ جو احاطہ ہے جس جنوب میں مسجد اقصہ ہے اور شمال کی طرف قبط السخرہ قبط السخرہ آپ جانتے جب ٹیلی ویجن پر یروش لم سے کوئی خبر آ رہی ہو تن پیش وہ گمبت نظر آتا سنے رہا یہ وہ جگہ ہے چٹان ٹیمپل ماؤنٹ یہ پہاڑی تھی پہلے جیسے کوہ صفہ کوہ مربا کیا رہے گئے کبھی پہاڑیاں تھی یہ کوہ صفہ کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا وہ صفہ ہا اب کیا ہے وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے کوئی پہاڑیاں سے دیتی اس کے اوپر بھی گمبت ہے اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کے حیکل سلمانی تھا اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے مسلمانوں نے تو نہیں گرا ہے لیکن پھر حضور کو میراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گمبت بنا دیا یہ قمبت تو سطرہ ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ اس کے علاوہ وہ جنوبی علاقے ہے ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا جس جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصہ ہے اور یہ اس کے شمالی حصہ یہ 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 تک آفر کر دی تھی مسجد اقصہ کو اپنے پاس رکھ لو لیکن یہ تیمپل ماؤنٹ یہ قمبت سخر یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر تیمپل بنائیں گے تھرڈ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکاب ہوا ایسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب یہودی جس طریقے سے ساتھ ریوی ان کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود براد کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صورت تسلیم میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو بذہبی یہودی ہیں ان کے سبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اور اب ایک میڈوے آدمی اس وقت مہا پر آ گیا ہے توپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے زلفو والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر عائف صفاق جس نے فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ کیونٹیوں کیا ہو رشکر اور ان کو پاؤں تلن رون دیا جائے اس طرح بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدم اور اب جو ہے ان کے سبر کا پیمانہ لبیس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے مار دیں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت ہیم یہ یہ تو خیر ہزار بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑے مکورنے ہیں جنٹائز ہیں یہودی وہ مر جائے لہذا ان کا ٹرنٹا مکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاہد آپ کے درست ہوگا جس میں میں یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیا کی اتنی کلنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی اور جو کچھ اتنی کلنزنگ ہوئی تھی پانچ سو برس قبل اسپانیہ میں اس کا نقش آپ دیکھیں گے دنیا اس کو کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا اسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کرتی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر بجیو کرتا کھو ہمارے لوگ مارتے ہی جسم سے بانت کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوازوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لیے نا قابل بردار تھے ان کے صبر کا پیمانہ ابل بریز دور نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قمت السخرا کو گرائیں اور انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں وہ ایٹیں لے کر روڑے لے اور اس فس یہ سلسطہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے فلسطینی لیکن کچھ نہ کوئی یہودی بھی مارے اسرائیل بھی مارے اور جیسا کہ میں نے عرص کی اب ان کے صبر کا پیمان لگ رہو گیا اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے اور اب بنائیں گے لہذا اب تیس سال پرانی بات ہے اس امت اس سخرہ کی برمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین گردن والے جو انہی کی تولیت میں تھا سلسل سے پہلے اس زمانے کی بات میں کر رہا ہو تو انہوں نے پتہ نہیں تیس بند تھا یا تیس ٹن تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لئے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونہ ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل کامیر کرے کہا جائے گا سونا سونا یہی رہے گا جب ہم گرائیں گے ہمیں سونا مل جائے اب وہ اس پر آگئے مزید دیر نہیں کر سکتے تو اپنوڈ کیجئے نمبر ایک ایتھنی کلینسنگ پالیسلین انس اسرائیل نمبر ٹو ڈیمولیشن آسکا باکس آسکا باکس آن قبط سخرا نمبر تین امریکہ کو الٹی میٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بتڑاؤ اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری ایٹ سیڈ بجا دے لیکن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم تریم دہشدر گردی کر کے امریکہ کی ایڈنسٹریشن کو انتظامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دار السلام سے نکلا شام کو اسی شام کو میں نے دی ارب ایک ایک سپنس ہم ہم تیکس سلوکی ہم 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 کیا مطلب اس کا کس کو تُنا رہا ہے امریکہ بہادور ہم تمہارے مہتاج نہیں ہم تمہارے تمہارے اڑھا دیں گے تیسرے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو سہی اور دیکھ لو ایک نشانی تمہیں دکھا دیتے مجھے سب سیست یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسس اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے جس کرٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورل ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹیگون پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہیں گھسے ہوئے موجود ہر جگہ موجود جیسے سرکان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمال ایسا ہے پوری ایڈنسٹریشن پوری اکانومی تمہار درائے ابلاغ پرنٹ میٹر ہو یا یہ کے الیکٹرونک میڈیا سب ان کے قبضے میں دیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کری نہیں سکتی امریکہ اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہہ در تہہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے سو میل تک جہا آجائے گا جو کہ اندر آجائے ہو تو یہ ہو جائے گا پینٹے گون پر آگیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سٹائیک جو ہوئی ہے پینٹے گون وہ تو یوں سمجھ یہ ان کی مملکت کا حساس تریم نفاع کا مرکز اور اس کا اکتہائی سا جلا کے رات پر دیا انہوں نے یہ دھم کی دی ہے لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے اس دہشت گردی کے کیون مقاصد فوراً اس کا رخ مور دینا عسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھبوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو عسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بھگا دے اور دوسری طرف چون کہ پاکستان پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بڑا گرد ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جب انہوں نے فتح کا جسن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو اگجشن منایا ہے وہاں بن گوریان کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی نکتہ کیا ہے یہ سائملٹینیس لی کیوں وجود میں آئے ہیں دو ملک مشیع تیسلی میں پاکستان کا رول یہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری اس کا کہ توڑ دوہ پیدا رکی اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے یہ اللہ کی حکومت ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آر جو یہاں کہ عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بھڑک سکتی ہے چنگار یہی وجہ بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الہی ہے بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں داننا چاہتے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے تا کہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس باروط کے اندر پڑ گئی لیکن دی سٹیبلائز ہونے میں یہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز برشرف کی حکومت ختم ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے دی سٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے بھارت کو واک آور دے سکتے جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں آپ امن نہیں رہا ہے ہم امن قائم کرنے یا یونائٹی نیشنلز کی فور آجائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لئے ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے مو کے شیر کی طرح ٹھوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہوگی اسے کولیشن بنتے بنتے تو بخت نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز وڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بہت لوگوں سے دکھا کہ یہ باقائدہ سٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این پر بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہو رہی چاہیے کیوں اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثموت ہے لیک ہو جائے ہزار مرطبہ کس کو نفتان ہے یہ کون سا تھا کون سا لیک ہے جسے روکنا مقصود ہے وہ تو ہمارا مطمئنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ اپیس دی ارب ایٹم اور ایکسپنس یہ الفاظ شیرون کے ان کی خوش آمد ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا ان کو راضی کرنا ہماری گوش پر جیسے سلووکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھا دے دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے تو ہمیں بھی سلوو کیا بنا جیسے جیسا کہ میں نے ارز کیا افغانستان پر اب یہ جیسے خسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشکی کریں گے تو اسے ایتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کچھ نہ کچھ کار گر بلی دکھائیں گے اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کہا اس کی تندی کو کم کر دیا اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے البتہ افغانستان میں کیا ہو گا یہ میں نہیں کہہ سکتا ان ادری قریب و میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی محلت دے اور کچھ وقت کے لئے تمہاری درستی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے جب حضور سے یہ کہلوا جا رہا ہے یہاں تک بھی کہلوا دی مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا جائے گا تمہارے کون دعوے سے کہہ سکتا کہ یہ ہو گا تباہی بھی آ سکتی ہے تو بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے اپس این ڈاؤنز ہوتے ہیں اہیاء اسلام کا پروسس چل رہا ہے لیکن اہیاء پروسس میں حضور کے زمانے میں بھی غزو بدر میں ایک دفعہ گراف جو اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکہ لگ چکا ایک سال پہلے انہوں تو احمد نہیں چھوڑی ایک سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ اور تم کو چھوڑتے تو کچھ سیٹ بیک آ سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ ہو جائے کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالی چڑیوں کے دریئے سے اور ان کے پنجوں کی کنکنیوں کے دریئے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں ایسا پورا نشکر کر دیا گیا اللہ تعالی کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوا علا کل شہن قدیر اسے ہر شہن کی خندرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا بھٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطین کے خلاف اور اگر واقعی مسجد اقصہ اور حکومت و سخرہ گرا دیے جاتے جو توفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور یہ نہیں روک سکتے اس دوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے سلمانوں نے جانے دی ہے چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العظمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مذر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھی پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزم ملحمت اسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عرمی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے پیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعاد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکہ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم امتقام لیں گے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کچھ نہیں جا کر کہ سعاد تو یہ کہہ رہے ہیں آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے وہ ملحمہ ہے جس کو حضور نے حضرت معاذ جمل رضی اللہ تعالی اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو دعوت میں روایت آئی ہے اس میں ملحمت العثمہ عظمہ معنیس عظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گیا عظم سب سے بڑا اور اس کا معنیس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو لفظ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی وار 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 ٹو یعنی اس کی وسط کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں کہا تھا شروع میں سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation جون اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطہ مرتفہ مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفہ وادی مرتفہ یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مجھ نے جنگ یہ سلیم سیکنڈ میلنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیم ہی جنگ ہوئی تھی تھرڈ میلنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیم ہی جنگ ہے یہ کروسیٹ ہے اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریم اس نسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لگ سن رہے ہوں زائنس کون یہودیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ ہمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں ہیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسن یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیب کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ حبارہ مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت بھی جنگ کریں جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہ آئیں گے لیکن ہم کچھ راستہ نہیں کر لی اسرائیل نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروش علم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب درحقیقت مذہبی یہودی پہ جنہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹ جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر مذہبی یہودی آئے اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے اس حوالے سے وہاں پر جو کرسٹل زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بہتر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چھو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسید اب یہ آخری کروسید ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہو کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولیس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ پوری طرح نہیں یورپ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کر رہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کاتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے عیس تیمور میں کر دی عیس تیمور میں کون سے حکومت بنی رومن کیتولک رومن کیتولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت حضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گردے ان کے وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی یہ ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہیں کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسی سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلام لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپار اپنی پرانی رومن امپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہئے تو وہاں امریکہ کے حیسائیوں میں کوئی ایک طبقہ نہیں کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہم درد لیکن اب تابع ہو چکے عساق ریبیم نے جب یہ پیس راک شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل جو پہلے روم میں روکا فر این تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی اب یہ آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وائدہ ہو اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بحیس مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹری میسٹ ہیں ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکن چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہو کوئی بھی یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوٹائٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے ایکسٹریمیسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائمسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھک سپورٹرز بہرحال یہ اب چند ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے آخری نتیجہ دراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ سلم کی حکومت قائم ہوگی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اس کے بعد تیامت آخری میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا صلی اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسی علیہ کی زمانت چھوٹ دی ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو ستر سن ستر عیسوی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کرییشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشن پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالی اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم انکہ تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت تھے اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو ٹھیک نہیں کھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو خبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویلل لِلعرب من شر قد اقترب اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے سرمایا العرب یوم زن قلیل بہت کم آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ ہو وہ عذاب جو دو ہزار برستک ان سے ٹلارہ وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کہہ تو آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمان اور پردی عذاب آرہا ہالو کاؤس کے درجے کا عذاب آئے آرہا البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان اللہ جائے گا وہ چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کہ کہیں اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے اولیٰ سلاللہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سکیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ دیلاس کروسید اس کے تیاری ہو رہی وہ ملحمت العظمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں قبرہ کہا ہے اکبر کا مونس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جنگ اور ملحمہ عظمہ سب سے عظیم جنگ یہ ہوگی اور بہت جلد اب آخری بات یہ ارز کر رہا ہوں کریں کیا کچھ کریں بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ توبتا نسو توبہ کی تصویح نہیں آیہ کریمہ کا ختم نہیں لاک مرتبہ الٰہ الٰہ سبح نہ کریمہ اس سے کچھ نہیں توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جہاں کیے اپنی معاشرت میں جہاں 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 اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے نکال دیجئے بے پردگی ہے نکال دیجئے آپ کے کمائی میں تو حرام کا انسر ہے ختم کیجئے توبہ کیجئے ابھی کیجئے عمل ہی توبہ فرائض کے دائیگی میں کتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جند سلات ونسو ومحی وممات للہ رب العالمین بڑی اگر میرے اور آپ کے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے میری اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی اخربی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب اس سے ہم بن جائے دوسرا کام اجتماعی توبہ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی یہ سلطنت خود عداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی اس میں اسلام کا نظام خائم اور اسلام کے شریعت نافذ اس کے لئے جد و جو دن مند دن کے ساتھ لگ جانا منظم جماعت بنا کر اول تو تمام جماعتیں متحدہ محاذ بنائیں وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے مصبت مقصد سامنے رکھے بہرحال اس کے لئے کوئشیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کاش کہ یہ دینی جبات ساری کی ساری یہ پاور پولٹکس سے پسپائی استیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک ایک مظاہراتی تحریک ایک پریشر مومنٹ پریشر گروپ ریزیسٹنس مومنٹ دین کو نافذ کرو حرام کی حرمت کو نافذ کرو قائم کرو دین کو اس کے لئے میں